بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو میر چینل امید ہے جیسے بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے ہم بہت کم پیسوں میں بجل کرتے ہوئے اپنے گھر پہ ہی برطن دھونے والا لیکورٹ جو ہے وہ کیسے تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبدست قسم کا ایک لیکورٹ تیار ہوتا ہے جسے آپ ہاتھ طرح کے برطنوں کو اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں اور ان میں نئی جیسے چمک کو دوبارہ واپس لا سکتے ہیں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں پہ جو دو چیزیں ہمیں چاہیے یہ لیکورٹ تیار کرنے کے لئے اس میں سے یہ کالا تیل اس کو کہتے ہیں اور اس کو سلفونک ایسڈ بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کو ہر اس شاپ سے مل جائے گا بڑی آسانک ساتھ مل جاتا ہے جہاں سے کھلا سرف اور کھلا بلیچ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں وہاں سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں دوسری جو چیزیں وہ ہے کاسٹک سوڈا اور یہ کاسٹک سوڈا بھی اسی شاپ سے ملتا ہے جہاں سے یہ کالا تیل ملتا ہے اور اس کالے تیل کو یہ خاص برطنوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی برطن دھونے کے لئے ہی ہوتا ہے تو اس سے کیسے لیکورٹ تیار کیا جائے گا اس کے لئے میں نے یہاں پہ پہلے باول لیا ہے اور یہ کاسٹک سوڈا یہ آرموست تین سو گرام ہے جو کہ مجھے تیس روپے میں ملا ہے یعنی تیس روپے میں یہ تین سو گرام کاسٹک سوڈا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اگر آپ اس کو چمچ کے ساتھ سے اس کی قانٹیڈی ڈالیں تو یہ دو چمچ بنے گا تو اس کے بالکل ایکول مقتار میں ہم نے لینا ہے یہ کالا تیل لیکن یہ لیکورٹ فوم میں ہے تو اس کے آپ تین چمچ کر لیں یعنی یہ تین چمچ آپ کا لیکورٹ اس میں ہم نے ایڈ کر دینا تو ان دونوں چیزوں کو ملانے کے لیے سب سے پہلے اتیاط بہت سروری ہے کہ یا تو اتن بڑی اتیاط کے ساتھ ان کو مکس کریں کہ آپ کے ہاتھ اس کے ساتھ نہ لگے کیونکہ یہ کافی جب آپس میں دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ان کا ریاکشن ہوتا ہے اور یہ کافی ہیٹ چھوڑتے ہیں تو اگر گلاوز ہیں تو بہتر ہے کہ وہ پہن لیے جائیں ہر یہاں پہ میں اتیاط کے ساتھ ہی کام کر رہی ہوں تاکہ جتنی بھی یہ کافی سوڈا کی گھٹنیاں میں گئے رہے ہیں وہ اندر ڈیزورڈ ہو جائیں اور جب یہ دونوں چیزیں آپ اس میں ریاکٹ کرتی ہیں یعنی مکس ہوتی ہیں تو ان کے ریاکشن سے بہت زیادہ ہیٹ ریلیز ہوتی ہے یا برتن بھی آپ کا گرم ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو تب تک کے لیے یہاں پہ سٹری دے دینا ہے جب تک کہ یہ جتنی بھی ہیٹ ہے یہ ریلیز ہونا ختم ہو جائے گی یعنی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کو ڈالیں گے تو ابھی اس کے اندر میں ایک اور مک بھر کے تو وہ ایٹ کر دوں یعنی دو لٹر میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دی ہے اور اچھے سے اس کو پہلے لکڑی کے سپون کے ساتھ چمچ کے ساتھ میں نے اس کو مکس کر لی ہے اور یہ اس کیا گاڑا پان تقریباً اتنا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہنی ہوتا ہے شاید ہوتا ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے یعنی بہت زیادہ اس کے اندر سے ہیٹ نکر رہی تھی تو آلموس مجھے یہاں پہ آدھا گھنٹہ لگایا کہ میں نے اس کو آدھا گھنٹہ سٹے دیا اتنی دیر میں یہ دونوں چیزیں پس میں اچھے سے مکس بھی ہو جائیں گے اور جو یہ ہیٹ ریلیز ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی بلکل یہاں پہ ٹھنڈا ہو گیا اب اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں یعنی جس طرح سے ڈشواش لکویڈ ہوتے ہیں کوئی بلو کلر کا ہوتا ہے کوئی یالو کلر کا میرے پاس فیلال یہ جو فوڈ کلر ہم ہم یالو یوز کرتے ہیں بریانی وزار میں تو وہی میں نے تھوڑا سے ایک پینچ اس کے اندر ڈال دیا تھا کہ تھوڑا سے اس کا کلر چیز ہوئے اور ٹرانسپیرنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے کلاز میں ڈالنا ہے بس تھوڑا یہ ہے لیکن وہ ایسے لگے جیسے وہ ہم لیمن میکس کا لیکوڑ لے کراتے ہیں یعنی اس کی لوگ کی اس میں آ گئی ہے تو یہاں پہ میں ان کو بوٹلز میں فیل کر لوں گی میرے پاس ایک بڑی ڈی لیٹر کی بوٹل ہے اور ایک لیٹر والی بوٹل ہے اور میں بڑی اتیاد کے ساتھ ان کو یہاں پہ مکس کر لوں گی ویسے اب یہ پلکل تھنڈا ہو چکا ہے اگر آپ کو لگے کہ ابھی بھی ہاتھ لگانے سے گرم ہے تو اور مزید اس میں فانی ہائٹ کر سکتے ہیں لیکن پیور فارم میں جو ہے نا وہ گلاوز پین کر یوز کرنا چاہیے یا اس کو ہاتھ لگانا چاہیے یہ جو میرے پاس دو بوٹلز ریڈی ہو گئی ہیں یہ ایک بوٹل ایک مہینے کے لیے بہت کافی ہے یعنی ایک مہینے کے برطن آپ اس سے دھو سکتے ہیں تو آپ سوچیں آپ کتنی اس سے بچت کر سکتے ہیں وہ جو ہم برطن دنے والا سابن لے کر آتے ہیں یا لیکوڈ واش لے کر آتے ہیں برطنوں کے لیے تو وہ چند دن ہی نکالتا ہے اور ہتم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے تیس روپے کا کاسٹک سوڈا ہے اور آرموسٹ 50 روپیس کا وہ بلیک آئل جو ہے کالا تیل یعنی 80 روپیس میں ہم نے دو بوٹلز جو ہیں یہ لیکوڈ تیار کر لیا ہے تو اس حساب سے صرف 40 روپے کا یا 40 روپے کا آپ کو منتھ لیے پڑے گا یعنی 40 روپے میں آپ مہینے بھر کے برطن ازلی اس سے واش کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے دو موندیں اس کے لیے ہیں اور سپنج کے ساتھ تمام برطن اس کے ساتھ واش کر کے آپ کو دکھاؤں گی اس میں آپ کے شیشے کے برطن کانچ کے برطن الومینیم کے پلاسٹک کے سٹیل کے مطلب آپ جس ٹائپ کے بھی برطن دونا چاہیں اس سے بہت آسانی دو سکتے ہیں اور کسی اور سوک کے آپ کو ضرورت نہیں ہوگی یہ جھاگ بھی اس سے بہت بنتی ہے بہت اچھے سے جھاگ بھی یہ بناتا ہے اور بہت اچھے سے برطنوں کو ساف کرتا ہے اسپیشلی یہ ایلومینیم کے جو برطن ہوتے ہیں تو ان میں تو یہ بلکل چاندی جیسی نئی چمک واپس لے آتا ہے یعنی بہت زیادہ اس کے لیے یہ اپریکٹیو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میرا یہ ساس پین ہے ساس پین نہیں سوری فرائنگ پین ہے تو یہ کس قدر اس میں چمک آگی ہے اور بلکل ایسے نئے کی طرح دھل گیا اور اسی طرح اگر آپ کروکری کے برطن اس میں واش کرتے ہیں اس لکور سے تو وہ بھی بہت اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی بھی چکنائی وغیرہ اس پہ نہیں رہتی ہے اگر آپ انگلی سے اس طرح سے کریں گے تو یہ خاص قسم کی جو آواز آتی ہے صفائی کو ساف پلیٹ ہو تو وہ اس طرح سے چینچی کی آواز بھی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ سٹیل کا گلاس ہے سٹیل کے برطنوں پلاسٹک کے میل آمائن کے کسی بھی میٹیریل کے برطن ہونا تو اس سے بہت اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں اور یہ باول میں تو ایسے بھی مینے لکورٹ کو مکس کیا تھا اور آدھا گھنٹہ اس کے اندر پڑا رہا ہے تو یہ آٹوماتکلی خود ہی ساف ہو گیا جو بھی اس میں داگ دبے تھے وہ سارے اتر گئے تو اس طرح سے ہم نے ایک بہت کم پیسوں میں یہ لکورٹ تیار کیا ہے جسے ہم نے سارے گھر کے برطن بھی دھولی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے ہاتھوں کو بالکل نقصانی پہنچائے گا اگر آپ اس میں پانی مکس کر کے بنائیں گے لیکن اگر پیور فارم میں ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے پھر آپ نے انقلابز کا استعمال لازمی کرنا ہے تو یہ تھی کہ میری آج کی ویڈیو ارمید کرتی ہوں آپ کو یہ بچہ سکیم والی ویڈیو میری ضرورت سندھائی ہوگی سندھائی تو ضرورت آئیے گا جو کمنٹ سیکشن میں ہے آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ